کبھی معافی کے شدت کی بنیاد پر گناہوں کو اللہ نیکی میں بھی تبدیل کر دیں سمجھے رہا اور خاص طور سے اہلِ کتاب کو تو یہ کہا گیا اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے ہیں تو ان کو دگنا عجر ملیں گا دگنا عجر ملیں گا مطلب اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے ہیں جتنے عامل پہلے کی تھے ڈبل ریوارڈ ملیں گا عام لوگوں کو اگر وہ توبہ کرتے ہیں تو پچھلے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جتنی نیکیاں کیوں باقی رہتی ہیں اہلِ کتاب کو خاص کیا ہے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے ایمان لاتے ہو اور ڈبل ریوارڈ میں لیں گا کیونکہ اہلِ کتاب کا ایمان لانا ذرا مشکل ہوتا بنیز بددوس تھے لوگوں تو کچھ نہ کچھ ان کے پاس ٹیکسٹ موجود ہے کتاب موجود ہے سمجھ رہے آپ تو کچھ لوگ روزِ خیامت ہسر ہیں لوگ پچھنگ کیوں ہسر ہیں وہ کہیں ہیں ہم اپنے گناہوں کے بدلے جنت میں جا رہے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی رب سے توبہ مانگی اور توبہ کے بنیاد پر اللہ نے سب گناہوں کو معاف نہیں کیا نیکیوں میں بدل دیا لحاظہ ہم جو ہیں ان گناہوں کی وجہ سے آج جنت میں اس سے ہسی آ رہی ہے ہم لوگ ان الحسناتی یو ذہب نسیاد نے کیا گناہوں کو معاف کر دیتی ہے توبہ ایک نیکی ہے جب سچی توبہ کی گئی توبہ نہ معاف ہوگے بلکہ اس کی بدلے عجر بنیل سکتا ہے اندازہ لگئی اللہ کی معافی جود اور کرم اور رحم کا اپنے بندوں کے تعلق سکتا ہے تو ہمیں دین پر استقامت حاصل کریں